بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاتا ہے میں ایک ہوبیز کیک بیکر بھی ہوں یوٹیوب پہ میری جرنی ابھی شروع ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور اپیسیشن سے انشاءاللہ میں اپنے پیشن کو آگے لے کے جانا جاتے ہوں تو میرے چینل کی تھیم ہے پارٹی یا دعوت دعوت کیسے آرینج کی جائے مینیو کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کیسے اپنے ٹائنگ کو مینج کیا جائے ٹیبل کیسے ڈیکوریٹ کی جائے اور اس کے علاوہ دعوت کے تمام ایلیمنٹس ہم یہاں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ میری سب سے پہلی دعوت تھی ایک برنچ جو میں نے ہوش کیا اپنی بہن اور اس کی فیملی کے لئے جب اس نے مجھے دوبائی وزٹ کیا اب برنچ کیونکہ بیکفاسٹ اور لنچ کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایلیمنٹس بیکفاسٹ کے ہوتے ہیں اور کچھ لنچ کے میں نے کوشش کی کہ ایسا مینیو ڈیسائیڈ کیا جائے جس میں سویٹ اور سیوری دونوں آئیٹمز ہوں اور اس میں بچوں کی چوئس اور پسند کا بھی خاص کریا لکھا رہے ہیں میں نے جو سیوری آئیٹمز سیلیکٹ کیے اس میں تھے ویجیٹیبل اینڈ چیز اوملیٹ بیف لزانیا چکن سینوچز اور سیلمن آن ٹوسٹ اور جو سویٹ آئیٹمز میں نے ریسائیڈ کیے وہ تھے نیٹیلہ وافلز باؤنٹی کیک پوپس ٹرپل بیری چیز کیک شوٹس اس کے علاوہ میں نے ایک شاکیوٹ ریبوٹ بھی ارینج کیا جس میں سویٹ اور سیوری دونوں ایلیمنٹس تھے آج کے ولوگ میں میں آپ سے ٹرپل بیری چیز کیک شوٹس اور چکن سینوچز کی ریسیپی شیئر کروں گی باقی ریسیپیز انشاءاللہ نیکس ولوگز میں آئیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں ٹرپل بیری چیز کیک شوٹس کی ریسیپی کی طرف چیز کیکس بسیکلی دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک بیٹ اور ایک انگ بیٹ لیکن شوٹس کے لیے ہمیشہ انگ بیٹ جیز کی ریسیپی یوز کی جاتی ہے یہاں پہ میں ڈیجسٹیو بسکٹس لے کے ان کو فور پروچیسر میں اس کے کرمز بناوں گی اور اس کے بعد اس میں ملٹڈ بٹر آٹ کروں گی ساری ریسیپیز کی انگریڈنٹس اور کونٹیٹیز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بل جائیں گے اب میں ان کرمز کو ڈسپوزیبل شوٹ گلاسز میں ڈال کے ان کو سیٹ کر کے ریفریجریٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو گلاس شوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یا کسی بڑے گلاس بول میں بھی آپ اس کی اسی طرح کرسپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ یہ ریسیپی صرف شوٹس کی ہے جو کنٹینر میں سرف کیا جاتے ہیں جو فری سٹینڈنگ چیز کیکس ہوتے ہیں ان کی ریسیپی تھوڑی سیس سے مختلف ہوتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور آگے بتاؤں گے اب میں اس مکسچر کو پیسل کے اوپر کلنگ ریپ لگا کے اچھے سے سیکل کر دوں گی آپ چاہیں تو کسی ڈسپوزیبل بوٹل کے بیس سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اب میں چیز کیک کی چیز لیر پیپیر کرنا شروع کروں گے جس کے لیے مجھے سب سے پہلے وپنگ کرنا ہے میں یہاں پہ کین وڈیوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر سے بھی اس کو وپ کر سکتے ہیں اور ورنہ ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن of course it will take a little more time and effort کریم کو آپ کو تب تک بپ کرنا ہے جب تک اس میں فرم پیکس فرم ہو جائیں اس کے لیے میری ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جس برطن میں کریم وپ کر رہی ہیں وہ میٹل کا دیجئے اس کے اندر کریم ڈال کے اس کو فیزر میں بہت اچھی طرح تھنڈا کر لیں اس کے بعد جب آپ کریم وپ کریں گے تو بہت آسانی سے اس میں فرم پیکس فرم ہو جائیں گے اب ہم کریم چیز کو وپ کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ کریم چیز روم ٹیمپریچر پہ ہو اسے کریم چیز کو وپ کرتے ہو اس میں لمس نہیں بنیں گے اور بہت آسانی سے وپ ہو جائے گا کریم چیز نورملی ٹبز میں آویلبل ہوتا ہے اور فیلر ڈیلی فی اس کی سب سے مشہور برینڈ ہے لیکن آپ پک یا المرائی بھی یوز کر سکتے ہیں کریم چیز جب سمودھ ہو جائے تو ہم اس میں شگر آٹ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں لیمن جیوس آٹ کریں گے اور ونیلہ ایسنس یا ونیلہ شگر آٹ کریں گے جب کریم چیز کا مکسچر اچھی طرح تیار ہو جائے گا تو ہم اس میں وہ والی کریم آٹ کریں گے جو ہم نے پہلے سے وپ کر کے رکھی دی اس کریم کو ہم کریم چیز کے مکسچر میں گراجولی آٹ کریں گے ایک ساتھ ساتھی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس پرپیرڈ مکسچر کو اپنے کرسٹ کے اوپر پائپنگ بیک سے پائپ کر دیں گے آپ چاہیں تو زپ لک بیک بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ آئیس کریم سکوپ سے بھی یہ کام بہت آسانی سو سکتا ہے اس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت سے ایک دن بلکہ دو دن پہلے بھی پیپیک کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس سٹیپ کے بعد میں نے ان پہ لیڈز لگا کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور بس سرف کرنے سے پہلے میں نے اس پہ سٹروبریز، بلوبریز اور ریزبریز چاپ کر کے ڈال دی تھی اس ڈیزرٹ کے لیے ٹوپنگ کی اپشنز آپ کے پاس لیمٹلس ہیں آپ چاہیں تو کینٹ پین اپل ڈال سکتے ہیں چاپڈ پیچز ڈال سکتے ہیں چاپڈ گریبز ڈال سکتے ہیں مانگوز ڈال سکتے ہیں جو آپ کی پسند کا فروٹ ہے وہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں چکن سانڈوجز کی ریسپی کی طرف اس میں آپ بونلس چکن بھی لے سکتے ہیں اور بونز بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گارلک کلوپز ہیں اور سالٹ ہیں اس چکن کو ہم بوائل کر لیں گے جب ہم چکن بریسٹ کو بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو اوور بوائل نہ کر لیں اگر وائز چکن بہت ڈرائے ہو جاتی ہے جب چکن بوائل ہو جائے گی تو ہم اس کا پانی ڈرین کر دیں گے اور اس کے بعد آئیدر چھوڑی سے ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں گے یا ہاتھ سے اس کا رشاہ نکال دیں گے ایک بات کا خیال رکھے گا کہ اس بوائل چکن کو چوپرائز مت کی جائے گا اتر وائز وہ اتنی باریک ہو جائے گی کہ چکن میں سے بائٹ ختم ہو جائے گا اس چکن میں اب ہم میونیز آٹ کریں گے اور بلیک پیپر آٹ کریں گے میونیز میں آلری اتنا نمک ہوتا ہے کہ ہمیں مزید نمک شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس مکسچر کو ہم ایک دن پہلے سے بھی بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تو پھر نیکس ڈے برینٹ سے پہلے آپ کو صرف سانوچز اسیمبل کرنے ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی ٹائم سیونگ ٹپس ہوتی ہیں جن کو فالو کرنے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دعوت کے دن بہت بھاگ دور نہیں مچی ہوتی دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوبصورتی سپنے ٹیبل کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اب ہم ان چکن سانوچز کو اسیمبل کریں گے ویسے تو دو بڑیٹ سلائسز کے بیچ میں اس پڑیٹ کو لگانے سے بہت اچھے اور بہت مزے کے سانوچز بن جاتے ہیں لیکن ہمیں چیزوں کو تھوڑا پریزنٹیبل اور فینسی کرنا ہے تو ہم اس میں تھوڑے اور انگریڈینٹس آٹ کریں گے یہاں پہ میں نے تین بڑیٹ سلائسز لیے ہیں جن کی سائیڈز میں نے ریموف کر دی ہیں اب میں ان تینوں پہ ایک بہت پتلی سی لیئر میونیس کی لگا رہی ہوں یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے جس کو فالو کرنے سے آپ کے سینوچز کبھی ساؤگی نہیں بنیں گے اب پہلے سلائس میں ہم بہت لیوشلی چکن فیلنگ لگیں گے دوسرے سلائس میں ہم ٹومیٹو کیچپ اور مسترد پیس لگائیں گے اور اس کے اوپر آئیس بھر لیٹس رکھیں گے اسی طرح آپ اپنے تمام سینوچز اسیمبل کر لیں اور انہیں دو یا چار پیسز میں کٹ لیں میری برنچ پارٹی کی تھیم تھی گولڈ این وائٹ اور میری کوشش تھی کہ میں انہی دو کالر سے اپنی ٹیبل کو ڈیکوریٹ کروں اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی تو پلیز دو سبسکرائب تو میرے چینل اور دوسرے باقی ریسپیز انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ستے بلیسد اللہ حافظ